بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو اکسفورڈ مورڈن انگلیش تھرڈ ایڈیشن بک ون بیسٹ آن سنگل نیشنل کریکولم ٹو تھاؤسن ٹوانٹی اکسفورڈ ٹوڈے وی ڈسکس یونٹ نمبر تھری آج ہم بک ون کا تھری یونٹ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دا لکی لیف خوش قسمت پتہ ایک پتہ کیسے خوش قسمت ہو سکتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس لیسن کے اندر یہ ایک بچی ہے جو ٹری کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہ کچھ پتے پاس گرے ہوئے ہیں یہ وہی بچی ایک پتے کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ گھر کے باہر چھوٹا سا گارڈن نمہ بنا ہوا ہے اس میں یہ بچی بھاگ رہی ہے اور ایک پتہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے یہ وہ وہی بچی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بینگل ہے اور ایک پتہ ہے ہو سکتا ہے یہی وہ لکی لیف خوش جو کہ اس لیسن کا ٹائٹل ہے یہ شاید اس کی ماں ہے اس کو وہ دکھا رہی ہے جیسا کہ آپ نے پکس دیکھی تو کافی حد تک بچوں کی انٹرسٹ اس طرح سے بن جائے گی کہ وہ آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں تو پری ریڈنگ ریڈنگ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what do you see in the picture آپ نے پکچر میں کیا دیکھا on this page جو کہ میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے اس پر کیا دیکھا ہے can you name all the things you see آپ ان تمام چیزوں کے نام لکھیں جو آپ نے اس page پر دیکھی ہیں I can see a tree میں نے ایک طرف دیکھا آوال birds flowers pot and wood apple یہ چیزیں ہم نے اس page پر دیکھی ہیں وہ ہم نے write کر دی ہیں words to know جاننے کے الفاظ cry رونا یعنی کہ آنسوں کے ساتھ رونا cry lost کسی چیز کا کھونا گم ہو جانا going missing اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں رہیلا is crying رہیلا رو رہی ہے جو بچی ہم نے دیکھی ہے اس کا نام ہے رہیلا وہ کیا کر رہی ہے رو رہی ہے she has lost her golden bangle اس کی سونے کی چوڑی golden bangle سونے کی چوڑی گم ہو گئی ہے اس وجہ سے وہ رو رہی ہے don't cry رو نہیں رہیلا رہیلا says mom اس کی مدر کہتی ہیں اس کی امی کہتی ہیں رہیلا مت رو go and play جاؤ اور کھیلو یعنی کہ اس کی ماں اسے چھپ کرواتی ہے کہ بیٹا آپ رو نہیں جاؤ اور کھیلو تاکہ کھیل میں لگ جاؤ اور جس وریا سے رو رہی ہو اس کو بھول جاؤ رہیلا goes outside رہیلا کھیلنے کے لیے باہر آ جاتی ہے یا باہر چلی جاتی ہے she sits وہ بیٹھ جاتی ہے under the نیچے wood apple tree ایک wood apple درخت کے نیچے ایک apple کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتی ہے it is next to the wall جو کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے نیچے بیٹھ جاتی ہے جیسے یہ رہی لہ ہے اور یہ tree ہے یہ وال کے پاس tree لگا ہوا ہے یہ نیچے رہی بیٹھی ہے اور یہ count کر رہی ہے رہی لہ counts رہی لہ گن رہی ہے the leaves on the tree یہ جو leaves ہیں پتے ہیں ان کو وہ گن رہی ہے one two three four ایک دو تین چار one leaf is falling from the tree ایک پتہ درخت سے نیچے گر رہا ہے the wind blows ہوا چل رہی ہے it carries the leaves وہ پتے کو لے جا رہی ہے up into the air یعنی کہ ہوا میں اس کو مزید بلند کر رہی ہے ہوا جو ہے اس کو اڑا رہی ہے the leaf is now in front of her پتہ اب اس کے آگے ہے یہ پتہ ہے پتہ اس کے آگے ہے رہی لہ کھڑی ہو جاتی ہے the wind starts again ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو جاتی ہے the leaf پتہ جو ہے dance ناشتہ ہے up and down up up and down اور نیچے پتہ کیا ہے اوپر نیچے جا رہا ہے left and right بائیں اور دائیں جا turns وہ آگے پیچھے مڑ رہا ہے it spin like a top وہ لٹو کی طرح گول ہو رہا ہے it climbs high above the roof وہ چھت کے اوپر چلا جاتا ہے یہ پتہ ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے یہ پتہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہو رہا ہے what fun کیا مزہ ہے says رہی رہی لہ اب پتے سے کھیل لگ گئی ہے یعنی کہ وہ اس کو enjoy کر رہی ہے اور کہ رہی ہے what fun why reading رہی کی دوران why does رہی run after the leaf رہی پتے کے پیچھے کیوں بھاگ تی ہے because he wants to catch it کیونکہ وہ اس کو پکڑ نہ جاتی ہے اس لیے اس کے پیچھے بھاگ تی ہے رہی runs after the leaf رہی پتے کے پیچھے بھاگ تی ہے it moves in front of her and behind her وہ کبھی اس کے آگے حرکت کرتا ہے اور کبھی رہی کے پیچھے حرکت کرتا ہے soon جلد ہی the leaf falls وہ نیچے گر جاتا ہے into a hole ایک سراخ کے پاس نیچے گر جاتا ہے پتہ it is at the side of the rose bush یہ ایک rose bush خلاب کی جھاڑی جھاڑی ہوتی ہے اس کی ایک side پہ hole کے پاس گر جاتا ہے رہی پکڑ پتے کو اٹھا لیتی ہے she finds her golden bangle under it یعنی کہ اس کے ساتھ ہی اس کو اپنی سونے کی چوڑی جو ہے یہ سونے کی چوڑی اس کو مل جاتی ہے رہی لا رہی لا ہستی ہے مسکراتی ہے she takes the bangle and the lucky leaf to show mom وہ اس lucky leaf کو بھی خوش قسمت پتے کو بھی اٹھا ہے کہ یہ وہ خوش قسمت پتہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سونے کی چوڑی جو ہے وہ مل گئی ہے exercises comprehension سمجھ کر پڑھنا answer the following question the cells والوں کے جواب دیں ان کے اپنے notes منا لئے ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں ایک question ہے ہمارا what does rahila loss rahila کا کیا گم جاتا ہے golden bangle big question where does rahila sit rahila کہا بیٹھی تھی the wood apple tree وہ wood apple tree کے نیچھے بیٹھی ہوتی ہے c question what does rahila do counts the falling leaves وہ جو پتے گر رہے ہوتے ہیں انہیں count کر رہی ہوتی ہے wood apple tree کے نیچھے بیٹھی d question where does the leaf fly it climbs high above the roof لینکہ وہ ہوا میں wind میں fly کرتا ہے اور چھت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے ایک question ہے where does the leaf fall the leaf fall into the hole why does rahila laugh because she finds her golden bangle یا her bangle اس کی چوڑیوں سے مل جاتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے look at the picture in the lesson write answer to the following question یعنی کہ تصویر کو دیکھیں اور ان سوالوں کے جواب دیں جیسے how many flowers are there on the rose bush 19 how many wood apple are there on the grass 6 how many bangles does rahila have 4 how many birds are on the tree 3 how many pots are near the wall in the picture on page 18 4 fill in the blanks خالی جگہ کو پور کریں rahila is crying one leaf is falling from the tree the wind blows the leaf dance up and down left and right rahila runs after the leaf challenge میں کیا ہے you have ever lost something precious کیا آپ کی کبھی کوئی قیمتی چیز گمی ہے where did you find it اور اس کو پانے کے لیے آپ نے کیا 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 وہ مل گئی share your story with your classmates آپ نے یہ story اپنے classmates کے ساتھ discuss کرنی ہے یہ کچھ line write کی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں I can lost my yo in my bedroom I could not find it at last I found it under my bed we have working with words لفظوں کے ساتھ کام کرنا read the poem aloud with actions copy it into your notebook draw some pictures one two pukle my shoe three four knock at the door five six pick up sticks seven eight lay them straight nine ten a big fat hen learning about language span ke mutallik sikhna preposition position word یہ والے word ہیں position word کرنا ہم نے کیا ہے اس pick کو دیکھنا ہے اس pick کو دیکھتے ہوئے ہم نے یعنی کہ وہ والے word use کرنے ہے ان کیا ہے on کیا ہے under کیا ہے in front کیا ہے behind کیا ہے ان سب کو use کرتے ہوئے ہم نے ایک pixel related notes بنا لیے ہیں آئیے اس کو دیکھتے How many dogs are there at the side of truck How many policemen are there in front of the truck How many girls are standing behind the tree How many women are standing at the side of the girls How many sacks are there under the cart How many children are there in the truck How many crows are sitting on the branch How many hands are there on the roof of the truck Listening and speaking listen to the sound and repeat them aloud say the words we have heard and said and they have given things are clock sleeper chair dress chair these words we have clock here goes sleeper chair dress dress we have done three questions your teacher has informed you that your school is planning a class trip you have two options two options one is zoo and one is park you like in our group discuss the following where do you want to go and why zoo do because I like the animals and birds kuch bhi hamp liks sakt hamp animals kuch hamp liks hamp liks hamp what food will you bring from home ghar se kya leke jayeng hamp joh hamp brian ni burger chips kuch bhi hamp liks sakt hamp will your parents keep permission yes kya permission dheng yes dheng what do you want to see where hamp kya misle dheng ge parrot hamp 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 these numbers allowed learn to write them count the items in the boxes and write the numbers in words hamp na words ye twenty hai ye sixteen hai nineteen fifteen fifteen thirteen eleven ye hem ne write kya is ke saad hi hamp 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 thanks for watching us